موسیقی 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 ییشوہ کی کتاب اس کا چوتھا باب انیس آیت میں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اور لوگ پہلے مہینے کی دسویں تاریخ کو یردن میں سے نکل کر یرو کی مشرقی سرحد پر جلجال میں خیمہ زند ہوئے اور ییشوہ نے ان بارہ پتھروں کو جن کو انہوں نے یردن میں سے لیا تھا جلجال میں نصب کیا اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانہ میں اپنے اپنے باپ دادا سے پوچھے کہ ان پتھروں کا مطلب کیا ہے تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیل خوشکی خوشکی ہو کر اس یردن کے بار آئے تھے کیونکہ خدا ان تمہارے خدا نے جب تک تم بار نہ ہو گئے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جیسا خدا ان تمہارے خدا نے بہر قلزم سے کیا کہ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم بار نہ ہو گئے تاکہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خدا ان کا ہاتھ قوی ہے اور وہ خدا ان تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہیں خدا ان کی بات کلام کے پڑھیں سنیں اور سمجھے جانے پہ اس کی خاص پرکت ہو آمین عزیز ویسے پہلے کہ ہم خدا ان کے کلام کی طرف بڑھیں میں چاہتا ہوں کہ آئیے کچھ پل کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو خدا ان کی آواز سننے کے لیے تیار کریں حالیلویہ چیزس آسمان اور زمین کے خالق اور مالک زندہ جلالی آسمانی مہم پیرسو جی ہم مل کی گہرائیوں سے شکو گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے اس موقع کے لیے اس پل کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بلکشا کہ ہم بہاں مل کر ایک دفعہ پھر آپ کے تخت کے سامنے سر نگو ہوں تاکہ آپ کے کلام کے وسیلہ سے خدا ان آپ کے لوگ تقویت پائیں وہ بوکی پیاسی جانے جو آپ کے کلام کی مشتاق ہیں ہم ملت کرتے ہیں پاک رو جی جنبش کیجئے اور اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام جانوں کو بڑی تقویت دیجئے چھوئیے اور بلس کیجئے خدا ان یسو جی شکو گزاری کرتے ہیں اس بھاری فصل کے لیے جو آپ نے ہم سب پہ کیا اور وہ تمام بچے وہ بیٹے بیٹیاں جو اس کلام کو سنتے ہیں آپ کے کلام کے وسیلہ سے آج تقویت حاصل کریں ہم پرے بچوں کو چھوئیے اور بلس کیجئے سب کچھ مانتے ہیں مسیح یسو کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں آمین عزیزوں جیسے کہ ہم سب لوگ صورتحال سے واقف ہیں گزشتہ کچھ مہینوں سے پوری دنیا میں جیسے کہ کرونا وائرس کووڑ نائنٹین کی وبا کی وجہ سے کوئی ایسا شہر کوئی ایسا گاؤں کوئی ایسا ملک نہیں جو بچ سکا ہو اور ابھی بھی صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہوئی بلکہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے اس بات کو سمجھنا شروع کر دیا کہ وہ اس وواق کے ساتھ ہی سروائب کریں گے بہت ساری باتیں بہت ساری پریکوشنز جو شاید پہلے معمول کا حصہ نہیں تھی زندگی کا حصہ نہیں تھی لیکن اب وہ آپ کے معمول اور ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اور دن گزرتے جاتے ہیں ہفتے گزرتے جاتے ہیں مہینے گزرتے جاتے ہیں اور اب چونکہ سال بھی اپنے اقتدام کو پہنچنے والا ہے کیونکہ کچھ ہی مہینے باقی بچے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید اب ہم سب لوگوں کو اس صورتحال کے ساتھ ہی سروائب کرنا ہوگا لیکن جب میں خداونت کے قلام میں سے یشوا کی کتاب اور اس کے چوتھے بات کی ان آیات کو پڑھتا ہوں حالات اور صورتحال کیسی بھی ہو لیکن تلح حالات اور گمبیر صورتحال کے سبب سے خداونت کے وعدے جو اس نے اپنے لوگوں سے کیے وہ وعدے نہیں بدلتے ہیں اور خداونت چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے وعدوں کو حاصل کر سکے میں جب اس پیسج کو پڑھ رہا تھا تو بنی اسرائی قوم نے بڑے تلح صورتحال کا سامنا کیا ترہ ترہ کی مشکلات سے گزری لیکن خداونت کا وعدہ ہر پل ہر لمحہ ان کے ساتھ ساتھا اور خداونت یہ چاہتا تھا کہ میرے لوگ میرے وعدوں کو حاصل کر سکے وہ پرامیسز جو خداونت نے کی ہے خداونت کے لوگ ان وعدوں کو حاصل کر سکے ہم جب اس پیسج کو پڑھتے ہیں چوتھا چپٹر اور پانچوہ چپٹر تو ہماری ملاقات بنی اسرائی قوم سے ہوتی ہے اب یہ لوگ اس وعدے کی سرزمین کہ بلکل بارڈر پر ہیں اور جب ہماری ان سے ان پیسجز میں ان چپٹرز میں ملاقات ہوتی ہے تو یہ لوگ جلجال کے مقام پر ہیں جہاں پر انہوں نے خیمے لگائیں لیکن ابھی بھی they are not fully prepared ابھی بھی یہ پورے طور سے تیار لکھے کہ وعدے کی سرزمین میں قدم رکھ سکے ابھی بھی خداونت ان کو گائنڈ کر رہا ہے ان کو teach کر رہا ہے ان کی رحمائی کر رہا ہے کیونکہ خداونت چاہتا تھا کہ میں نے اپنے لوگوں سے جو پرامیسز کیے جو وعدے کیے ہیں میرے لوگ اس وعدے میں داخل ہو سکے اس وعدے کو حاصل کر سکے اور آج بھی خداونت نے آپ کی زندگی میں کئی وعدے کیے ہیں خداونت کے پاس آپ کے لئے بہترین مستقبل ہے یہ این ممکن ہے کہ آپ بھی طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہو but it doesn't mean اس کا مطلب یہ ہرگیز نہیں کہ خداونت کے وعدے جاتے رہے اس کے پرامیسز جاتے رہے God is still with you اور خداونت اب بھی آپ کے ساتھ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ اس وعدے میں داخل ہو سکے جو میں نے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی سے کیا لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ اس وعدے کو حاصل کرنے کے لئے اس پرامیس میں شامل ہونے کے لئے اپنے آپ کو پرپیر کریں دیکھئے یشوا کی کتاب جب ہم پہلے چپٹر کو دیکھتے ہیں تو پہلے چپٹر میں ان کو کمانڈ کیا گیا ان کو آرڈ دیا ہے موو آن ارے یہاں پر رکے نہیں رہنا بلکہ آگے بڑھنا ہے حالات سخت ہو صورتحال کیوں نہ گمبیر ہو لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں یہ یہی پرٹی کے لینا ہے یو شوڈ موو آن ارے آپ کو آگے بڑھنا ہے دوسرے چپٹر میں یرو کے شہر میں جسوسوں کو بھیجا جیسے ان کے مزرگوں نے کیا تیسرے چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تیرے یردن کو پار کیا اور چوتھے چپٹر میں جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بنی اسرائی قوم جلجال کے مقام پر خیمہ لگا کے وہاں پر مقیم دکھائی دیتی ہیں میں تو یہ چاہوں گا کہ جب خداون کا روح آپ کو موقع دیں آپ چوتھا چپٹر پانچ با چپٹر ان دونوں چپٹر کو تسلی سے تفصیل سے پڑھئے گا اور پھر دیکھئے خداون کا روح کس طرح سے دل کی آنکھ کو گروشن کرتا چوتھے چپٹر میں سے انیس آیت سے لے کر چوبیس آیت تک جو آیات ہم نے پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ پانچ میں چپٹر کی بھی چند ایک آیات کو مندرہ سے رکھتے ہوئے چند ایک ایسی باتیں ہیں چند ایک ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ایسے پوائنٹس ہیں یہ ایسے نکتے ہیں جو خداون بنی اسوائن قوم سے تقاضی کرتا تھا کہ اگر آپ خداون کے وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا دیکھ رہا چاہتے ہو تو خداون اپنے لوگوں سے کچھ تقاضی کرتا ہے خداون کی آپ کو لے کر آپ سے کچھ ایکسپیٹیشنز ہیں خداون آپ سے اور مجھ سے کچھ توقع کرتا ہے وہ کون سے ایسے نکتے ہیں وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ان نکتوں پر گور کیجئے تین ایسے پوائنٹس ہیں جو آج بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ اوبسٹیکل رکاوٹ بندش دوسرا پوائنٹ اوپوزیشن مخالفت اور تیسرا پوائنٹ اوپیڈینس تابعہ داری فرمہ داری خداون اپنے لوگوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ وعدیں جو خداون نے آپ کی زندگی میں کیے اگر آپ اپنی زندگی میں خداون کے وعدوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ ان تین پوائنٹس پر ان تین نکتوں پر گور کیجئے آئیے ہم سب سے پہلے پہلے نکتے پر گور کریں اوبسٹیکل رکاوٹ پدی اسرائیل قوم کے ساتھ خداون نے کچھ وعدیں کیے اور وہ وعدیں وہ پرامیسز ان کے ساتھ ساتھ تھے مثال کی طور پر خداون نے کہا میں تم سے دست بردار نہیں ہوں گا پھر خداون نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا پھر خداون نے کہا کہ وہ وعدے کی سر زمین میں تمہیں دوں گا پھر خداون نے کہا کہ جہاں پر تیرے پاؤں کا تلوہ ٹکے گا وہ زمین تیری ہوگی اور پھر خداون نے یہ بھی وعدہ کیا کہ کوئی دشمن تیرے سامنے پھیر نہیں سکے گا ان وعدوں کو لیتے ہوئے ان وعدوں کو مترز رکھتے ہوئے یہ قوم بھی عبان کے سفر میں سے بڑھتی گئی اور آپ اس مقام پہ پہنچ گئی جہاں پر یہ بالکل وعدہ کی سر زمین کے بارڈر پہ تھے لیکن جیسے ہی یہ اس بارڈر پہ پہنچے ان کے سامنے ایک رکاوٹ تھی ایک بندش تھی آپ دیکھئے ان کے سامنے وہ کیسا آپسٹیکل تھا وہ کیسی رکاوٹ تھی جب یہ اس کے نارے پہ پہنچے تو سامنے دریائے یردن تھا اب دریائے یردن کو پار کس طرح سے کیا جائے یہ دریائے یردن ان کے اور وعدہ کی سرزمین کے بیچ میں ایک رکاوٹ تھی جس کو عبور کرنا بڑا ضروری تھا اس دریائے یردن کو پار کیے بغیر یہ وعدہ کی سرزمین میں خداون کے اس وعدے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے لیکن غور طلب بات یہ ہے ان لوگوں میں سے جو دریائے یردن کے کنارے پر کھڑے تھے کسی نے بھی شورو گل نہیں مچایا ارے کسی نے بھی شکوا اور شکایتیں نہیں کی جیسا موسیٰ کے دور میں ہوا کسی نے بھی وہاں پر پیاریک کریئٹ نہیں کیا ان کے سامنے دریائے یردن تھا بڑ دیور سائرن یہ خموش اس لیے تھے کیونکہ ان کے درمیان میں اس بات کی شہادت تھی ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے اور یہ ایسا خداوند ہے جس نے ہمارے باپ تانا کو ہمارے بڑے مزرگوں کو بہرے کلزا میں سے ریڈ سی میں سے نکالا ارے وہ خداوند جو سی میں راستہ بنانا جانتا ہے یہ تو محض دریا ہے ارے وہ جو بہرے کلزم کے اندر سے راستہ نکالنا جانتا ہے وہ دریا یردن میں سے بھی اپنے لوگوں کے لیے راستہ نکالے گا ان کے دلوں میں ان کے درمیان ماضی کی وہ زبردست شہادت تھی اور ماضی کے وہ زبردست کام تھے جب ان کے سفر میں ان کی جنری میں سامنے یہ آپسٹیکل آیا یہ رکاوٹ آئے اس رکاوٹ کو دیکھ کے یہ نسل یہ جنریشن خواب سرانی ہوئی انہوں نے کوئی پینک کریٹ نہیں کیا they have a testimonies یہ ہے ممکن ہے کہ شاید آج آپ کے سامنے بھی کچھ ایسی رکاوٹ ہے کچھ ایسی بندشے ہو جو آپ کے اور آپ کی پروگرس کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے لیکن آپ کے لیے آج میسیج یہ ہے ارے آپ کا خداوند زندہ خداوند ہے اور جس نے ماضی میں آپ کو سنبھالا قائم اور قائم رکھا ہر رکاوٹ ہر بندشے ہر مسئلے کا ہر آپ کے سامنے رکھا اور آپ کے لیے عجیب طور سے وہ دروازوں کو کھولتا آیا راستوں کو ہمبار کرتا آیا اب بھی وہی آپ کے لیے راستوں کو اور دروازوں کو کھولے گا اور بحال کرے گا ایمین ان لوگوں کے سامنے یہ رکاوٹ تھی لیکن اس رکاوٹ کو دیکھے یہ خوف زلانی ہوئے کیونکہ ان کے پاس شہادتیں تھیں ان کا ایمان خداوند پر تھا ارے جو بحرِ قلزم کو دو حصے کر سکتا ہے ترہیات بڑی ممولی کی چیز ہے اور وہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے آپ کی پریشانی آپ کا سٹرس آپ کا برڈل ایک سامائن اور تینگر یہ تو بڑی ممولی اسی چیز ہے اس کے لیے خدا مند پر حلوثہ کیے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور کام بھی کیا یہ بحرِ قلزم میں سے جب نکلے ہر قبیلے کے نام کا انہوں نے ایک پتھر اس میں ریا کے اندر سے اٹھا لیا اور جب انہوں نے جل جال پہ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے ایک مذہبہ بنا دیا ایک مونومنٹ یادگاری کی طور پر بنایا اور میسیج یہ تھا کہ کل کو اگر آپ کے بیٹے بیٹیاں پوچھیں کہ یہ مونومنٹ یہ مذہبہ کس بات کی نشان نہیں کرتا ہے یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے تو آپ انہیں یاد دلاسکو کہ کس طرح سے ہمارے خداوند جو کہ زندہ خداوند ہے ہمارے باپ تعدہ کو بہرِ قلزم میں سے راستہ بنا کے دیا اور ہمارے لئے دریائے یردن میں راستہ بنا کے دیا اور ہم جب اس دریائے یردن میں سے خوشی میں سے پار ہو گئے ہم نے خداوند کی قدرت خداوند کے جلال کو دیکھا شیئر یور تیسٹمنی ٹو یور جنریشن اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی زندگی کی قواہی کو شیئر کیجئے تاکہ آرہ والی نصر آپ کے روحانی تجربوں سے تقویت حاصل کرسکے اور امامن میں مضبوط ہو سکے خداوند میں پیوستہ ہو سکے شیئر یور تیسٹمنی ان کے پاس شہابتیں تھی اور خداوند چاہتا تھا آپ کی گواہیاں آپ کی تیسٹمنی آپ کے سینے میں دفع نہ رہ جائے آپ کا بیٹا جانے آپ کی بیٹی جانے یہ آدھے والی جنریشن جو ہے خداوند کی قدرت خداوند کی قوت خداوند کے جلال سے واقف ہو سکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مونومنٹ یہ بارہ پتھروں کا جو مذبہی یادگاری کے طور پر بنایا گیا یہ ایک اور بات کے لیے بھی تھا دریائے یلدن کو یہ پار کر رہا ہے ان کے سامنے یرو کی ایک بلندوں بالا دیوار تھی اور بعض لوگ جب اس دیوار کو دیکھتے تو تاجب کرتے کہ کس طرح سے اس دیوار کو عبور کیا جا سکے گا لیکن وہ بارہ پتھروں کا مذبہ وہ مونومنٹ جب جب وہ اس مونومنٹ کی طرف دیکھتے ان کے دلوں کو ترسلی ملتی تقلیت ملتی اور یہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ایک دوسرے کو تلیر کرتے کیونکہ یہ بنایا گیا مونومنٹ بار بار ان کو ماجی کے اس واقعے کی یاد دلاتا تھا ارے وہ خداوند جس نے بہر قلزم کو تو حصے کر دیا جس نے دریائی یلدن کو تو حصے کر دیا وہ خداوند جو پالیوں میں راستے بنانا جانتا ہے ارے وہ خداوند ہمارے لیے میرے لیے اور تیرے لیے یرو کی اس دیوار کو گرا کر بھی راستہ بنانے کی قدرت رکھتا ہے یاد ممکن ہے کہ شاید آج آپ کے سامنے بھی کوئی ایسی ہی بلند و بھلا رکاوٹ یرو کی دیوار جیسی رکاوٹ ہو جس پر دیگاہ کرنے سے جس کو دیکھنے سے جس کے بارے میں سوچنے سے تو کاف جاتا ہو تو خوف جاتا ہو اور ترہ ترہ کی سوچیں گھرتی ہو یہ کیسے ہوگا یہ کس طرح سے ممکن ہوگا لیکن آپ کے لیے آج میسیج یہ ہے ارے ماضی کی ان شہادتوں اور ماضی کی ان کاموں پر غور کیجئے اگر خداوند نے کل آپ کو قائد رکھا سٹیمل رکھا تو وہ آج بھی یرو کی اس دیوار کو جو تیرے سامنے کھڑی اور تُوٹے خوف جدا کرتی ہے اس دیوار کو گرا کر وہ تیرے لیے آگے پڑھنے کا راستہ بنانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے ان لوگوں کے سامنے یہ آپسٹیکل تھے یہ رکاوٹے تھی لیکن ان رکاوٹوں سے کئی بڑھ کر وہ شہادتیں ان کے پاس تھی جو ان کو تقویت دیتی اور مضبوط کرتی تھی پہلی بات آپسٹیکل دوسری بات آپوزیشن آپسٹیکل is a thing آپسٹیکل جو ہے رکاوٹ جائے وہ تو محض ایک چیز تھی لیکن آپوزیشن they are people مخارفت میں کچھ لوگ تھے اور یہ بات سو فیصد حقیقت پر مبنی ہے کہ جب جب خداوند آپ کو فیور دے جب جب خداوند آپ کو بڑھائے جب جب خداوند کسی کو سرفرازی بخشے وہی پر مخالفت بھی ہوگی وہی پر اوپوزیشن بھی تیار ہوگی آپ کی ترقی آپ کی خوشحالی آپ کی پراغرس سب کے سب لوگ خوش نہیں ہوں گے آپ کی زندگی میں گردہ گرد بعض دفعہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھتا ہوا آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کے یہ خیال کرتے ہیں you are not deserving رہے آپ اس چیز کے حق دار نہیں بائبل ایسے معمولات سے بھری پڑی ہے مثال کے طور پر پیدائش کی کتاب میں جب ہماری ملاقات یوسف سے ہوتی ہیں یوسف وہ لڑکا تھا جس پر خدا قد کا فضل ہوا لیکن یوسف کو جب فیور ملی تو اوپوزیشن میں اس کے بھائی اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور بلکل ویسے ہی جب آستر کی کتاب پڑھتے ہیں آستر کی اوپر فضل ہوا لیکن مخالفت میں ہمار اس کے سامنے کھڑا تھا نہیمیہ کی کتاب میں جب نہیمیہ کو سرفرازی ملی تو مخالفت میں سر ملک اس کے سامنے تھا دانیل کی کتاب میں جب دانیل کو سرفرازی ملی تو مخالفت میں اس کے کلیج اس کے سامنے تھے اور بلکل ایسے ہی نئے عیدنا میں جب ہم دیکھتے کہ خدا ویسی مسیح جو اپنے آسمانی باپ کی نظر میں مقبول تھا تو فقی فریسی اس کی مخالفت میں اس کے سامنے کھرے جب بھی خدا مخالفت ہمیشہ وہی پر دکھائی دے گی اور یہاں پر بھی ان لوگوں کے سامنے اپوزیشن دی دشمن وہاں پر تھے لیکن اب کی بار خدا من یہ چاہتا تھا کہ میرے لوگ جو ہیں یہ نئی نسل یہ نئی جنریشن اپوزیشن کو فیس کریں ان سے خوف صدادہ ہوگئے ان کا سامنا کریں چالیس سال پہلے بھی خدا من پرانی نسل کو پہلے والی جنریشن کو اسی مقام پر لے کے آیا لیکن وہ لوگوں اپوزیشن کو دیکھ کے اپنے دشمن کو دیکھ کے اموریوں کنانیوں کو دیکھ کے خوف صدادہ ہوگئے در دے لیکن اب کی بار چالیس سال گزر جانے کے بعد خدا من بھی اپنے لوگوں کو اسی مقام پر لے آیا اور پوزیشن سٹل دیئے اب گوھر کیجئے اس بات پہ خدا من راستے سے اپسٹیکلز رکاوٹے تو ہٹاتا ہے لیکن خدا من نے اپوزیشن نہیں ہٹائی اپوزیشن چالیس سارباد نہیں ہوتھ ہی دشمن ابھی وہی پر کرٹسزم وہی پر مخالفت وہی پر ہے لیکن میں سوٹ رہا خدا من نے اپوزیشن کو کیوں نہیں ہٹایا آپ پانچ میں باپ کی پہلی آیت پر گوھر کیجئے وہی پر آپ کو جواب مل جائے گا کیونکہ پانچ میں باپ کی پہلی آیت میں ہمیں یہ دیکھ نکو ملتا ان لوگوں کے دل پگر چکے تھے خدا من پہلے ہی ان کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا اور خدا من ان کو ہٹانا نہیں چاہتا تھا بلکہ خدا من یہ چاہتا تھا اپوزیشن وہی پر رہے اور وہی پر رہ کر میرے لوگوں کو بانبرکت ہوتا ہوا پروگریس کرتا ہوا ترقی کرتا ہوا خوش حال دیکھیں اور خدا من آج بھی ایسے چاہتا ہے خدا من نے اپوزیشن کو وہی پر قائم رکھا تاکہ اپوزیشن وہاں پر دیکھ سکے کہ کس طرح سے خدا من کے لوگ ترقی کرتے آگے پڑتے اور خدا من کے نام کو عزت آج چلال دیتے ہیں اپوزیشن خدا من کے خوف سے کام پر رہی تھی وہ خدا من کے لوگوں کو دیکھ تو سکتے تھے لیکن کچھ کام نہیں سکتے تھے وہ منصوبے تو بنا سکتے تھے لیکن منصوبوں کو implement نہیں کر سکتے تھے اور وہ بول تو سکتے تھے لیکن ہاتھ بڑھا کر انہیں چھو نہیں سکتے تھے کہ خدا من کا کلام یہ کہتا ہے خوف تیرے خلاف لشکر خیبہ زن کیوں نہ ہو تو خوف نہ کھا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں خدا من کا انداز ہی کچھ ایسا ہے خدا بھیڑوں کو اپنے بچوں کو دشمن سے چھپا کر دیں بلکہ وہ تو میرے دشمنوں کے روح بروح میں آگے دستر خوان سجاتا ہے تاکہ دشمن دیکھتا رہ جائے اور خدا من کے لوگ دشمن کے سامنے بڑھتے جائے اور ترقی کرتے جائے اور دشمن کے سامنے خدا من مخافت کرنے والوں کے دل پہلے سے خدا من کے کنٹرول میں تھے آج یہ ممکن ہے کہ شاید آپ کی بھی اپوزیشن میں بتھرے ایسے لوگ ہوں آپ کی بھی راہ میں رکاوٹ پڑھنے والے آپ کی بھی مخافت کرنے والے بتھرے ایسے لوگ ہوں لیکن آپ کے لیے میسیج کیجئے ہے don't care about them خدا من کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے اور خدا من جاتا ہے کہ مفاداری اور تابعہ داری سے آپ خدا من کے حکموں کی پیر کیجئے کیونکہ آپ خدا من میں بنے رہو گے قائم رہو گے تو خدا من دشمن کے روپ روپ وہ جو مخافت کرتے میں نہیں جانتا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں آپ کی صورت حال کیسی ہے یا آپ کن حالات کا سامنا کر رہے ہو میں نہیں جانتا کہ یہ میسج کس کس کے لیے ہے لیکن یاد رکھئے کہ آپ کے لیے خدا من آج یہ پیغام دیتا ہے کہ خدا من آپ کے لیے ایک سیزن نیو اپورچونٹیز کوئی آپ کوئی رکاوٹ یا کوئی آپ کی کنسٹریشن کو ڈائیوٹ نہ کر دے خدا من میں بن رہی اور آگے بڑھتے جائیے پہلی بات تھی دوسری بات آپ پوزیشن اور تیسری بات مسیحت کو لے کے ایک بڑا غلط سا کونسٹ لوگوں میں پھیلا ہوگا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کرسچینٹی کا مطلب always happy life ہمیشہ خوشحالی ترقی تکامیابیاں this is wrong concept کرسچین life is not an easy life یہ آسان زندگی نہیں ہے خدا کے ساتھ چلنا this is not easy کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے sacrifice demand کرتا ہے خدا خدا کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے اندر obedience کی spirit کو develop کرنا پڑے خدا خدا اپنے لوگوں سے یہ دھوکو کرتا ہے یہ تقال کرتا ہے کہ میرے لوگ میری تاب داری میں رہے آپ دیکھئیے پانچ میں چپٹر کی چھٹی آئیت پہ گوھر کیجئے وہاں پر خدا اس بات کا شکوا کرتا ہے کہ پرانی نسل وہ گردن کش لوگ تھے وہ سرکشی کرتے تھے وہ نافرمان تھے وہ میرے حکموں پر نہیں چلتے تھے بلکہ اپنے دل کی بات پر چلتے تھے اپنی سوچ کے مطابق چلتے تھے لیکن خدا اس نئی نسل سے جو خدا رہوگے کیا تم میرے تابع داری کروگے کیا تم میرے حکموں پر چلوگے کیونکہ خدا ان کے وعدوں میں داخل ہونے کے لیے وفاد داری بڑی ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں خدا ان کے وعدے پورے ہوں تو بڑا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا جائے اس کے حکموں کی پیر بھی کی جائے اور خدا یہاں پر اپنے لوگوں سے یہ ہی تقاضہ کرتا ہے پانچ میں چپٹر میں ہم دیکھتے کہ خدا نے یشوا کو کہا کہ جتنے بھی مرد ہیں جتنے بھی لڑکے ہیں ان سب کا خطرہ کیا جائے اس کا سائز خطرہ that is not easy اور خدا یشوا کو کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی مرد ہیں ان سب کا خطرہ کرو اس کا مطلب کہ خدا ایک ایسے عمل کی ڈیمانڈ کر رہ جو کہ تکلیف نے ہے خدا یہ چاہ رہا تھا کہ خدا کے لوگ اس پروسس میں سے گزریں اور شاید یہ عمل لوگوں کی نظر میں ٹھیک نہ ہو but that is good for them لیکن یہ ان کے لئے ٹھیک ہے اور بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے خدا ان کے کچھ کہی گئی بات ہیں خدا ان کے کچھ احقابات خدا ان کے کچھ کمانڈز انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کام کرنے کے لئے حکم دیتا اور وہ توف کرتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے حکم کی پیر بھی کریں خدا من کہتا کہ جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ان کے لئے دعا کیجئے انسان کے لئے شاید یہ مشکل ہو لیکن خدا من یہ جانتا ہے کہ that is the right way obedience کا تابیاداری کا یہ تقاضہ ہے وہ لوگ جن کی وجہ سے you are disturbed جن کی وجہ سے آپ upset ہو جنہوں نے آپ کے دل کو دکھایا جنہوں نے آپ کو disturb کیا خدا من یہ تقاضہ کرتا ہے کہ خدا من کے لوگ انہیں معاف کریں انسان کے لئے شاید یہ مشکل ہو سکتا ہے لیکن خدا من کیا تم میرے حکموں کی پیر بھی کرو گے کیا تم اس کی تابیاداری کرو گے اور خدا من نے ہم نے من یشوا سے کہا ان کے ختمے کیے جائے اچھا گول کی جیئے اس بات پہ جب ہم چوتھے بات کی انیس وی آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہو ہے کہ یہ تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پہلے مہینے کی چوتھوی طریق کو انہوں نے ایت فاسہ من آئی کہ خدا من کا حکم تھا خدا من کا حکم تھا کہ سیلیبریٹ کیا جائے خوشی منائی جائے شکر گزاری کی جائے کہ میں تمہارا خدا من جس پہرے قسم میں پار سوے کر دیا میں تمہارا خدا من جس نے تمہارے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کیا ہر اپنے کنٹرول میں کیا اپنی مجودہ حالت کو دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے ماضی کے دنوں کو یاد کر کے خوشی اور شاد منی کا اظہار کرو اور سیلیبریٹ کرو یہ is the time to say thank you lord یہ خدا ود کے حضور میں شکر گزاری کرنے کا موقع ہے پانچ میں چپٹر کے آغاز پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ خدا ود انہوں نے خطرہ کرنے کی کا دس طریق کو پہلے نہیں لے گی دس طریق کو جنجال میں پہنچے گیارہ طریق کو انہوں نے خطرہ ہماری صورتحال پہ گوھر کیجئے گا اس کا مطلب کہ جب یہ سیلیبریٹ کر رہے جب یہ عیدے فسا بنا رہے تو سب کے سب لوگ نارمل نہیں تھے اس سیلیبریشن کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو تکلیف میں تھے چونکہ پیچھے ان کا خطر نہیں ہوئے تھے وہ ہمیں اکیلا تنہا مایوس اور نا امید نہیں چھوڑا بلکہ ہر قدم پر وہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا آیا ان کی خوشی اور ان کی شادمانی کا سبب یہ تھا کہ جس نے ہمیں ماضی میں سنبھالے رکھا وہ آج بھی ہمیں قائم اور دائم رکھے گا ایمین اس کا مطلب کہ خدا ان کی شکر گزاری کہیے ارے کسی بڑے موت سے کا اتظار کرنا ضروری نہیں ہے نئی جوپ کا لگ جانا ضروری نہیں ہے ویزے کا لگ جانا ضروری نہیں ہے نئی نوکری مل جانا یا کمیٹی نکلانا that is not necessary بطہرے ایسے لوگ ہیں جو اسی وقت گواہی دینے کے لیے یا شکر گزاری کے لیے سامنے آتے جب ان کی زندگی میں کوئی بڑا عجیب کام ہوتا ہے ارے دیکھو ملو ان لوگوں سے they are suffering they are in pain لیکن اس کے باوجود سب خوشی اور شاہد مانی سے خداون کے حضور میں نارے بلند کر رہے ہیں ہم تو ستائش کے گیت گا رہے ہیں کیونکہ ان کا خداون جس نے ماضی میں انہیں سنبھال رکھا وہ آج بھی ان کے ساتھ قائمت اور دائم ہے یہ ہے ممکن ہے کہ آپ میں سے بھی شاید پتھیرے ایسے ہوں جو ترہ ترہ کی آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہوں ترہ ترہ کی تکلیفوں میں سے sufferings میں سے گزر رہے ہو لیکن یاد رکھی گا کہ یہ لازم نہیں کہ جب یہ بیمال ہی جائے گی جب یہ حالات بدلیں گے جب یہ صورتحال بہتر ہوگی جب میرے فائلینس جو ہے وہ کنٹرول میں ہوں گے یا جب میری condition جو ہے وہ بہتر ہوگی تب ہی ہم خداون کی گواہی دیں گے اور تب ہی ہم شکر گزاری کریں گے this is the day this is the time ارے آپ آج بھی کسی بھی صورتحال میں کیوں نہ ہو خداون کی شکر گزاری کیجئے کیونکہ جس نے ماضی میں آپ کو stable رکھا قائم رکھا وہ اس آزمائش کی گھڑی میں اس موقع میں اس صورتحال میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا he is watching you he is waiting you کہ خداون ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو تکلیف میں ہونے کے باوجود جو کٹن صورتحال میں گھر جانے کے باوجود بھی اپنے خداون کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں حالیلویہ اور دیکھئے خداون کے لوگوں کو خداون اپنے لوگوں سے کیا توقع کرتا ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اپنے لوگوں سے کہ راستے میں رکاوٹ دیکھ کے آپ ڈائیورٹ نہ ہو جائیں یا اپنے سامنے اپوزیشن کو دیکھ کے آپ خوف ذرا نہ ہو جائیں خداون یہ توقع کرتا ہے اپنے لوگوں سے کہ خداون کے لوگ اس کی تابعہ داری اور اس کی وفات داری میں رہے آئیے ہم سب ان باتوں پر گور کریں اپنے آپ کو خداون کے حضور میں لائیں میں بھی آج آپ کے سامنے بھی شاید کوئی ایسی رکاوٹ ہو کوئی آبسٹیکل ہو شاید آپ بھی کسی اپوزیشن کسی مخانونت کا سامنہ کر رہے ہیں لیکن خداون یہ توقع کرتا ہے کہ خداون کے پاس آپ کے لیے بہترین منصوبے ہیں خوشہ دیکھیں درکھیں دیکھیں کامیابی کے کامرانی کے لیکن وہ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ میرے لوگ کسی دکاونت کو دیکھ کر یا کسی اپوزیشن کو دیکھ کر ڈائیورٹ نہ ہو جائیں بلکہ خداونت پر بھروسہ کرے خداونت پر توقع کرے اور وہ جو تیری لکاونت کو دور کرتا ہے وہ جو تیری اپوزیشن کو کنٹرول کرتا ہے وہ تجھ سے یہ توقع کرتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹیاں میری تابعہ داری میں رہیں جو تابعہ داری میں رہتے ہیں وہ اپنے خاندادوں میں اپنی زندگی میں خداونت کی قدرت خداونت کے جناب کو دیکھتے ہیں ایمین آجی ہم سب اپنے سروں کو چھکایں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداونت کی شکو گزاری کریں اس وقت اور اس موقع کے لیے اس پل کے لیے اے آسمان اور سمین کے خالق اور مالک زندہ جلالی آسمانی باہ دل کی گہرائیوں سے خداونت شکو گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے اس موقع کے لیے اس پل کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بکشا اور خداونت آپ کا یہ کلام جو ہمیں تقلیہ دیتا زور بچتا ہے اور تلیر بناتا ہے خداونت آپ ہی ہو جو ہمارے راستوں سے ساری آپسٹیکلز کو ساری رکاونتوں کو دور کرتے ہو ہماری امانسیشن کو ہماری محافت کرتے والوں کو کنٹرول کرتے ہو ہیٹل کرتے ہو خداونت یہ سجی منت کرتے ہمیں یہ فطر بخش دیجئے تاکہ ہم وفاداری اور تابعہ داری سے آپ کے بیر بھی کر سکے تاکہ انوادوں کو حاصل کر سکے جو آپ نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے رکھ چھوڑے ہیں خداونت اپنے کناہوں کے وسیلہ سے تمام سننے والوں کو بڑی برکتہ ناعت فرمائیے چھوئیے بلیس کیجئے بلیس کیجئے in the name of Jesus Amen God bless you خداونت اپنے کناہوں کے وسیلہ سے تمام سننے والوں کو بڑی برکتہ ناعت فرمائیں Amen بلیس کیجئے